اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج لازم ہے جو کوئی راستے کی استطاعت رکھے حج لغت میں قصد کو کہتے ہیں اسطلاح شریعت میں مقصوص ارکان کی ادائیگی کے لیے حرمین کے سفر کی جو نیت کی جاتی ہے اور وہاں حاضری کے لیے بندہ پہنچتا ہے اس کو حاج کہتے ہیں حضور نبی رحمت شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان حج کرتا ہے تو وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے چنم لیا ماں قبل کے تمام گناہوں کا حج کفارہ ہے اور اگر کوئی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا تو حدیث میں سخت وعیدیں موجود ہیں حضور کے ایک فرمان کے مطابق جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا فرمایا وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے اور ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ حج میری امت کے ضعیف لوگوں کا جہاد ہے حج کی فضیلت یہ عنوان سے کتب حدیث کے اندر بہت کچھ موجود ہے صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے پانچ سال کے بعد جو حج کی تاقید کتب حدیث میں موجود ہے تو علماء نے اس کو استحباب پر محمول کیا ہے کہ جو غنی ہے صاحب استطاعت ہے اس کو چاہیے کہ پانچ سال کے بعد وہ حج کرے لیکن فرض زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہے ایک مرتبہ واجب ہوا اس نے ادا کر لیا تو وجوب اتر گیا لیکن ویسے اس کے لئے مستحب یہ ہے کہ وہ ہر پانچ سال کے بعد کر لے اگر وہ استطاعت رکھتا ہے چونکہ حج کرنے سے اللہ تعالیٰ غناء عطا فرماتا ہے جب بندہ حج کرے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے اس کے رزق میں بھی برکت فرماتا ہے اس کے دین میں بھی برکت فرماتا ہے ایک حدیث کے لفظ ہیں حضور نے اشارت فرمایا کہ حج کرو غنی ہو جاؤ گے سفر کرو صحت پاؤ گے تو حج سے غناء ملتا ہے اور سفر سے صحت ملتی ہے زندگی میں ایک مرتبہ حج کی فرضیت پر دلیل وہ معروف روایت ہے جو آپ نے متعدد مرتبہ علماء سے سمات کی ہوئی ہوگی کہ حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں حج کے لئے آیا کرو تو ایک شخص نے عرض کی حضور ہر سال آیا کریں آقا کریم خاموش رہے کوئی جواب نہیں دیا اس نے پھر پوچھا حضور ہر سال آیا کریں ہر سال حج فرض ہے حضور خاموش رہے جواب مرحمت نہیں کیا اس نے تیسری مرتبہ پھر سوال کیا تو آقا کریم نے پھر خاموشی اختیار کی پھر وقفہ سکوت توڑتے ہوئے فرمایا تم سے پچھلی امتیں نبیوں پر کسرت سوالات کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی لو قلتو نعم لوجبت اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام کہا اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا تو حضور کا اختیار فی شریعت سمجھ میں آیا کہ حضور جو کہیں وہی دین ہوتا ہے قرب قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ حضور نے آج سے صدیوں قبل بیان فرما دیا نسائی شریف کی روایت ہے حضور نے اشارت فرمایا قرب قیامت میں کچھ لوگ کہیں گے کہ حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا فرمایا مجھے قرآن دی دیا گیا اور قرآن جتنے اور علم میرے سینے میں رکھ دیا گیا تو جس کو میں حلال قرار دے دوں وہ ایسی ہے جس طرح اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور جس کو میں حرام قرار دے دوں وہ ایسے ہی ہے جس طرح اللہ نے حرام قرار دیا ہے چونکہ مصطفیٰ اپنی مرضی سے نہیں بولتے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى جو مالک کی مرضی ہوتی ہے وہی مصطفیٰ کی بولی ہوتی ہے اس لیے جو حضور فرما دے وہی دین ہوتا ہے تو اس نے عرض کی حضور کیا ہر سال حج فرض ہے تو آقا کریم فرمایا تم سے پہلی امتیں نبیوں پر کسرت سوالات کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں لَوْ قُلْ تُوْ نَعَمْ لَوَاجَبَتْ اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا تو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے حضور نے حج کی فضیلت کے بارے میں بہت کچھ اشارت فرمایا اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ ایک حج ایسا ہے جس سے تین آدمیوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اور وہ حج بدل ہیں کوئی اپنے والدین کی طرف سے اپنے کسی عزیز کی طرف سے کسی کو حج کروائے تو ایک جس نے حج کیا اس کی بخشش ہو گئی ایک جس نے حج کروایا اس کی بخشش ہو گئی ایک جس کی طرف سے حج کیا گیا اس کی بخشش ہو گئی تو یہ حج ایسا ہے ایک حج سے تین آدمیوں کی مغفرت فرما دی جاتی ہے حاج کا مقصد کیا ہے حاج کیوں کیا جاتا ہے اس پر کچھ باتیں میں آج کی سنشست میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا حاج کا بنیادی مقصد اور ہر نیک عمل کا بنیادی مقصد رضاِ الہی کا حصول ہے انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے ہر نیک عمل کا مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ تمہاری قربانی کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دل کا وہ تقوی اللہ کو پہنچتا ہے جس کے لئے تم نے قربانی کی ہے گوشت خود کھا لیتے ہو خون گلیوں میں بیہ جاتا ہے کھالے مدارس میں چلی جاتی ہیں مختلف تنظیمات لے جاتی ہیں تو اللہ کو کیا پہنچا تو کہا تمہارے دل کا وہ تقوی ہے جو خلوص اور للاحیت ہے اللہ کی رضا جو ہی کا جو جذبہ ہے وہ جذبہ اللہ کو پہنچتا ہے تو ہر نیک عمل کی بنیاد اللہ کی رضا ہے اور اگر اللہ کی رضا کے لئے کوئی عمل نہ کیا گیا تو وہ عمل عمل نہیں ہے نیک عمل نہیں ہے اور صرف ریاکاری کو شرکِ اصغر کہا گیا ہے ورنہ انسان جو نیکیاں کرتا ہے اچھے کام کرتا ہے کسی کو شرک نہیں کہا گیا ریاکاری کو شرکِ اصغر کہا گیا ہے جب اللہ کے علاوہ بندہ کسی اور کے لئے نیک عمل کرتا ہے تو وہ نیک عمل نہیں ہوتا ہے اس کو شرکِ اصغر کہا گیا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جللہ شانو ارشاد فرمائے گا کہ جن کے لئے تم نے یہ عمل کیے تھے ان سے اس کا عجر لے لو میرے لئے تو تم نے کیے نہیں تھے جن کے لئے کیے تھے ان سے ان کا عجر لو تو اب کوئی وہاں عجر دینے کی صلاحیت بلا کیسے رکھتا ہوگا تو جب بھی انسان نیک عمل کرے تو بنیادی فلسفہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لئے کر رہا ہوں اور اِنَّمَ الْعَامَالُ بِنْ نِيَّاتِ یہاں بھی یہی مراد ہے کہ عمال کا دار و مدار حسنِ نیت پر ہے خلوص پر ہے تو حج کا بھی باقی عمال کی طرح پہلا بنیادی مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے حج کا دوسرا مقصد حج مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے اسلام نے ایک نظام دیا محلے کی سطح پر مسلمانوں کا اجتماع نماز باجمات علاقے کی سطح پر مسلمانوں کا اجتماع جمعت المبارک ہے شہر کی سطح پر مسلمانوں کا اجتماع عیدین ہے اور عالمی اجتماع حج ہے یہ تردیب ہے اسلامی نظم کی اور اسلامی اجتماعیت کی حج مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے اور عرفات کی حاضری حج کے بنیادی اراقین میں سے ایک دکن ہے کہ چاہے چند لمحوں کے لئے عرفات میں آپ جائیں تو پھر حج ہوگا اگر عرفات کی حاضری نہ ہو زکی تو حج عدا نہیں ہوگا تو عرفات کے اندر یوم حج کو خطبہ دیا جاتا ہے جس کا سننا مسنون ہے تو خطبہ حج کے اندر مسلمانوں کے عالمی اجتماع کو امام حج امیر حج کا منصب ہے کہ جو مسائل درپیش ہیں ان مسائل کی روشنی کے اندر ان کی رہنمائی کریں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حج ہمارے سامنے ہے اس وقت جو حالت ہے مسلمانوں کی وہ کسی سے مخفی نہیں اور حج کے موقع پہ چاہیے تو یہ کہ امیر حج پورا سال محنت کرے اپنی ٹیمیں مختلف علاقوں میں بھیج کر تجزیہ کرے کہ مسلمان اس وقت پوری دنیا سے پیچھے کیوں رہ گئے ہیں اور جو سادشیں کرنے والے اہل اسلام کو ہر وقت ظلم و جبر کی چکی میں پیس رہے ہیں تو ان سے چھٹکارہ کیوں کر ممکن ہے تو وہ پوری دنیا کے آئے ہوئے نمائندوں کو پورے سال کا لائحہ عمل دے کہ تم نے اپنے اپنے علاقوں میں جا کے یہ کرنا ہے اور اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے پھر پورا سال اس کی نگرانی ہوتی رہے اور سال کے بعد تجزیہ کیا جائے کہ کمی بیشی کیا ہے کتنے فوائد ہوئے اور کہاں تک ہم نے اپنا حدف حاصل کیا اور ترمیم و تنسیق کے ساتھ نیا منصوبہ نیا لاحہ عمل لوگوں کے سامنے رکھا جائے اور دنیا کے کونے کونے سے آئے لوگ حرم کے استوفے کو اپنے ساتھ لے جائیں اور پوری دنیا پر